موسیقی موسیقی اس کی پہلی دو آیات اے الے زمین سب خداون کے حضور خوشی کا نعرہ مارو خوشی سے خداون کی عبادت کرو گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو گاتے ہوئے خوشی کے ساتھ مگر میں اور آپ کس طرح خدا کے حضور جاتے ہیں خدا کے گھر کے اندر جانا امپورٹنٹ نہیں ہے مگر کس طرح ہم نے جانا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے دعود اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے مجھے اور آپ کو سکھا کے گیا ہے اور خدا کے روح نے دعود کے وسیلے مجھے اور آپ کو سکھایا ہے کہ ہم نے کس طرح جانا ہے ہم نے اس طرح نہیں جانا جس طرح دوسری قوم میں جاتی ہیں رٹے ہوئے علاقے کے جہاں اس طرح جو کیونکہ ایک عادت ہو جاتی ہے یہ میرا اور آپ کا طریقہ نہیں ہے اس کی اگر شفقت ہر دن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے اور آپ کو اس کے گھر ہر دن نئے خوشی کے ساتھ جانا ہے نئی شفقت لے کے جانا ہے نہیں برکت لے کے جانا ہے یہ مجھے سوچیں کہ جو برکت جو شفقت آج آپ کو ملی ہے وہ کل بھی آپ کو وہ ملے گی نہیں کیونکہ خدا کے پاس آپ کے لئے شفقت نہیں ہے خدا کے پاس آپ کے لئے برکت نہیں ہے پلیز میرے برہدرین سیسٹرز نو ہیس تو نو وان ٹھنگ کہ اگر آپ خدا کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آپ کو خوشی کے ساتھ جانا ہے اگر آپ خدا کے گھر میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو نعرے مارتے ہوئے خوشی کے ساتھ گاتے ہوئے اور خوشی میں جانا ہے عصاق کا مطلب خوشی ہے مگر عصاق کی زندگی میں دکھ تھا مگر خوشی کے ساتھ اس دکھ کو بھداش کرتا رہا اس لئے اس کے ہاتھ میں سے جو برکت نکلی اس میں سے بارہ قبیلے پیدا ہوئے کیونکہ جب اس نے یقوب پہ ہاتھ رکھا تو اس نے اس کو برکت دی کیونکہ وہ دکھ میں خوشی کرتا تھا وہ دکھ میں خدا کے نام کو تو اس دکھ کو آپ یسو کے نام میں رد کر سکتے ہیں اور اس دکھ کو آپ شرمندہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی پہ کرزہ ہے تو آپ اس کرزے کی لانت کو شرمندہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں کوئی بیماری ہے تو آپ اس بیماری کو خدا کے گھر جاتے ہوئے نعرے لگا کے خوشی کے ساتھ اس کو شرمندہ کر سکتے ہیں اور آپ عبلیس کو شرمندہ کر سکتے ہیں اور آپ عبلیس کی ہر لانت کو شرمندہ کر سکتے ہیں کیونکہ جو روح مجھے اور آپ کو دیا گیا ہے وہ خوشی کا ہے وہ محبت کا ہے وہ اتمنان کا ہے وہ تسلی کا ہے وہ زندگی کا ہے جب میرے اور آپ کا زندگی ہے تو ہر برکت میری اور آپ کی ہے مگر اگر ہم خدا کے حضور صحیح طرح نہیں جائیں گے تو مجھے اور آپ کو برکت اسرہ نہیں دیتا کیونکہ میں اور آپ نامیدی لے کے خدا کے گھر میں جاتے ہیں کیونکہ میرے اور آپ کا واپ نامیدی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ جو انسان کے لئے چیز نہ ممکن ہے وہ خدا میں ممکن ہو جاتی ہے Is there anything that is impossible for you but in Jesus Christ that is possible اس لئے آپ کو جب اس کے گھر جانا ہے خوشی کے ساتھ جانا ہے نارے لگاتے ہو جانا ہے اور خوشی کے ساتھ اس کے حضور داخل ہونا ہے God bless you all خدا مند آپ سب کے ساتھ ہو خدا مند آپ سب کو برکت دے God bless you